ملک بھر میں دھول ازاق عیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے فیصل مسجد بادشاہی مسجد سمیت ملک بھر میں عید کی اجتماع صدر مملکت نے نماز عید فیصل مسجد میں ادا کی ملک کی ترقی خوشحالی اور کرونا وبا سے نجات کرید دعائیں شہری عید کے بعد گلے بھی ملتے رہے صدر مملکت عارف علوی کی قوم کو عید کی مبارک بار صدر مملکت نے کہا کہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو بھی شامل کریں ان کی ضرورت کا خیال رکھنا ہم سب کے ذمہ داری ہے قوم کرونا سے سرخ رو ہونے کے لیے ایسو بیس پر عمل کریں نافع خوروں نے عید کے پکوان بھی پھیکے کر دیے ٹماتر، مرچ، لیمون، سب مہنگا سبزیوں کے قیمتیں آسمان پر کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں دکاندار منمانی کرنے لگے سبزیوں اور مسالوں کے قیمت اپنی مرضی کی رکھ لی نواز اور جمائمہ گولڈ سمیت کا ٹاکرہ مرم نواز کے عمران خان کے بچوں پر جوابی تنقید سے جمائمہ ناراض ٹویٹ کیا، ایک دہائی تک مذہبی منافرت اور قطع کی دھمکیوں کا سامنا کیا تنگ آ کر پاکستان چھوڑا مگر سلسلہ اب بھی جاری ہے مرم نواز نے جواب میں کہا مجھے تم اور تمہارے بچوں میں کوئی تلچسپ نہیں صورتحال کا ذمہ دار اپنے فیر کی بیٹھی اخواہ نہیں ہوئی چاروں ٹیکسی ڈرائوار بے گناہ ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید ڈرد گئے انکشاف کیا کہ پاکستان کے خلاف غیر اعلانیہ ہائبرٹ جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے پاکستان چین میں غلط پہنیاں پیدا کی جا رہی ہیں مگر دشمنہ نے سندھ میں متحرک ہونے کا پیسرہ کر دیا وزیراعظم عید کے بعد سندھ کے دورے کریں گے جلسوں سے خطاب بھی کریں گے پی ٹی آئی کالکنان سے بھی ملاقات ہے جلسوں سے خطاب بھی کریں گے